سلام آدمی ایک بار اور بلند آواز سلام آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ مالما ولہ الشکر علیہ مالما والسلام بما قدم بلغوب لعب الابتداہا وسبوغ عالی الازداہا والسلام علیہ ورسولہ اللہ ابتارہو قبل علیہ ارسلہو وسبوغہو قبل علیہ استفاہو واجتباہو قبل علیہ ابتاسہو ازا الخلائق بالغیب مکلولتل وبلہایت العدم مکرولتل سید اللہ ومولانا بالقاسم وآہل بیتیت تیبین التاوہرین المعصومین المظلومین اللہ وآہل بیتیت وطہرہو تطہیرا سید اللہ وآہل بیتیت سید اللہ علیہ ارسلہو صلی اللہ علیہ وسلم کسیرم من الجل والعز لہم قلوب لا يفقہون بها ولہم آئین لا يبصرون بها ولہم آزال لا يصبون بها اولائکا کالعلام بلہم ازل اولائکا ہم الغافلون صلوات ایک مردم اور بلن آواز سے صلوات بھی یہاں آپ کے عزقانے میں مجالس صدیقہ تاہرہ سیدت اللیسائل عالوین حضرت فاطمہ زہرہ ملقد ہے میں اہلِ گفتگو کے لئے آپ سے اس وقت کتابِ خدا کی جس آئے وافی ہدایہ کو سرنابِ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہِ آراف کی آیت ہے ترتیبِ تلاوت کے لحاظ سے کلابِ مجید کا ساتوہ سورہ ہے اس سے قبل کہ میں جس آیت کو پڑھا ہے اس کے ظاہرِ لفظ کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھو یہ مطلع دینا چاہتا ہوں اس سورے سے متعلق دو باتیں بہت سی باتیں ہیں اس وقت سے دو باتیں پہلی بات یہ کہ یہ سورہ قرآن کے دوسرے سوروں کے مقابلے پر جو شخصیتوں کے لام پر آئے ہیں یا مخلوقات کے لام پر آئے ہیں یہ سورہ ایک جگہ کے لام پر آیا ہے پہلی بات یہ جگہ میدالِ حشر میں ہے آخرت میں ہے میدالِ حشر میں ہے مجلسے سننے والے اور اکثریت پرآن کے پڑھنے والوں کی میدالِ حشر میں صرف دو جگہوں سے واقع ہے ایک جلت ایک جہنم ایک جلت ایک جہنم پرآن نے تیسری جگہ بھی بتائی ہے عمومی طور پر یہ مشہور ہے کہ جلت اور جہنم پرآن نے تیسری جگہ بھی بتائی ہے وہ تیسری جگہ ہے آراف ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ جگہ پستی بھی نہیں ہے بلندی پر ہے چونتی بات یہ ہے کہ اس جگہ کے لئے قرآن نے یہ کہا ہے یہ قرآن کا بیان ہے وَعَلَلْ آرَافِ الرِّجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّ الْبِسِيمَاهُمْ یہ قرآن ہے حدیث نہیں ہے روایت نہیں ہے آراف کی بلندی پر ترجمہ میں بلندی اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائے آراف بلندی پر ہے آراف کی بلندی پر کچھ بردانِ خدا ہے اب ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن بردانِ خدا آپ سے کہا ہے نا موبائل بلد کر دیجئے موبائل بلد کیجئے کچھ بردانِ خدا ہے آراف کی بلندی پر ان کی صفت کیا ہے یارِ فُولَا كُلَّ الْبِسِيمَاهُمْ بیدانِ حَشْر میں جِتْلِ خَلَائِخْ پائے جائے گے آراف پہ کھڑے ہوئے وہ کچھ لوگ بیدانِ حَشْر کے ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں بیدانِ حَشْر کے ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں میرے سامنے بجلسِ سُننے والے صاحبالِ فہب کا بجمہ ہے میرے فطرے کو یاد رکھیے گا میں قرآن کے پڑھتے ہوئے لوجیکل استدلال کا زیادہ قائل ہوں جو آیت سے آپ کو روایت تک نہ جانا پڑے بلکہ عقل کی صورت میں سمجھ میں آ جائے قرآن کہہ رہا ہے کہ بلندی پر کچھ لوگ ہیں بہت لہی ہیں بہت لہی ہیں تھوڑے سے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب رجال ہیں اب مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا جو خیبر کا رجل نجالے وہ آراف کا رجال کہا جالے گا جو خیبر کا رجل نجالے وہ آراف کے رجال کو کیا پہچا لے گا قرآن لے کہا کہ آراف پر رجال ہیں پر ان کی خصوصیت یہ ہے ان کی تعریف یہ ہے کہ یا عرفونہ کلن پہ سیمہ وہ میدان حشر کے ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچا لتے ہیں اچھا یہ میں ارس کر دوں آپ سے کہ سیمہ کہتے ہیں پیشالی سے لیکن اس کا بہاورتل ترجمہ ہوا ہے چہرہ آپ چاہے تو پیشالی سمجھ لیں پیشالی سے اور چہرے سے پہچا لتے ہیں ہر فرد کو وہ جو اوپر ہے بلندی پر تھوڑے سے وہ ادھر والوں کو چہرے سے پہچا لتے ہیں یہ قرآن کا بیان ہے قرآن نے یہ کہا ہے وہ ادھر پہچالتے ہیں یہ نہیں کہا یہ ادھر پہچالتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا یہ ادھر پہچالتے ہیں اب دوسری بات بڑی لوجیکل بات اپنے بچوں کے حوالے کر رہا ہوں مزرگ تو مجلسیں سنے بیٹھیں مزرگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا آپ کے شہر میں پہلی بار آیا ہوں تو ایک بات کہہ دوں میں مجلس اس لیے نہیں پڑھتا کہ کوئی باہر سے اندر آ جائے میں مجلس اس لیے نہیں پڑھتا کہ کوئی باہر سے اندر آ جائے میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی اندر سے باہر نہ جائے saxباتھانی دولتی cho substantial یارے خولہ глаз وہ سب تھوڑے سے لوگ رجال ان سب کو چہروں سے بھہ چالتے ہیں اور وہ ہے بلندی بار یہ ہے بستی بار اب میرے بچوں یاد رکھنا وہ ہے وللی پر یہ ہے پستی پر اگر یہ ان جیسے ہوتے تو یہ وہاں ہوتے وہ ان جیسے ہوتے تو یہاں ہوتے سلامات بھی پڑھئے ولل آواز سے اگر وہ ان جیسے ہوتے تو یہاں ہوتے اور اگر یہ ان جیسے ہوتے تو وہاں ہوتے اب یہ کہ یہ تو لوجیکل بات تھی شاید میرے بچے پوچھ لیں اچھا تو تفسیر میں نام تو ہوگا کتابوں میں نام تو ہوگا میرے مسلک کی کتابوں سے میں کوئی حوالہ نہیں دے رہا عالم اسلام کی حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے ابو عسیٰ کے حاکم حسکالی صاحب شواہد التنزیل ان لو نے اور دیگر محدثین نے لقل کیا کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے آراف کی بلندی پر لاواب کے حوالے پوری حدیث کا جملہ یہ کون ہے آراف کی بلندی پر رسول نے کہا جعفر تیار حفظہ علی رسول نے کہا اگلا جملہ سنو رسول نے کہا جعفر تیار حفظہ علی تو لوگوں نے کہا یارِ فُونَا کُلْنَلْ بِسِیمَا ہُم قرآن کہہ رہا وہ چہروں سے پہچالتے کہا وہ پہچالتے ہیں کہ کون چاہنے والا ہے ہمارا کون دشملہ ہے یہ پہلا تعرف ہے یہ سورے کا پہلا تعرف میں لیکن دو باتیں کہوں گا آیت کے ترجمہ کرنے سے پہلے اب دوسری بات سوئیے وہ دوسری بات کیا ہے اس سورے میں ایک ایسی آیت ہے سورہِ آراف جس کو ہمارے ہاں آپ پڑھتے بھی ہیں آپ نے خطبہ اور علماء کے خطبے میں بھی سنا ہوگا آپ نے کبھی ترولہِ مولا یا نجفِ اشرف گئے ہیں تو زیارت کے آداب میں بھی پڑھا ہوگا لیکن شاید کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ یہ آیت ہے پہلے میں آیت سنا دوں سورہِ آراف الحمدللہِ اللَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَازَا وَبَاكُلَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللَّهِ ساری تاریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی اگر اللہ ہماری اس کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی طرف نہ پہنچ پاتے علاجی تیور کی آیت ساری تاریف اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی یہ میں ارز کر دوں کہ آیت میں ہے الحمدللہِ الَّذِي هَدَانَا لِحَازَا آپ نے مجھے دیوار کی طرف بھیجا دیوار کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہازا کا لفظ دیوار کے لیے نہیں کہا جا سکتا جب تک آیت میں ہازا کا لفظ ہے بطلہ رہا ہے کوئی آدمی ہے کوئی شخصیت ہے کوئی فرد ہے اب آیت کیا کہہ رہی ہے ساری تاریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی یہ ہے کون یہ ہے کون جس کی طرف ہدایت کی ہے اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو آپ اس کی طرف نہ پہنچتے ہیں ہماری ہدایت نہ ہوتی وہ ہے کون پھر میرے مسلک کا حوالہ نہیں ہے جو لوگ مجھے مسلسل سنتے وہ جالتے ہیں کہ میں شیعہ مسلک کی کتابوں کے حوالے بہت کم دیتا ہوں یاد رکھئے گا علامہ قبیسی علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم مفسر قرآن اللہ مورد پہ علامہ قبیسی علولہ ابل جریر تبری ان کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے شاید ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھے مزرگ بیٹھے وہ جالتے ہیں بچوں کو نہیں پتا تبری نام کے دو افراد ہیں ایک شیعہ تبری ہے ایک اہل سنت تبری ہے یہ اہل سنت تبری در ذکر ہے ابل جریر تبری علامہ قبیسی نے ابل جریر تبری سے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت زید ابل ارقب رضی اللہ تعالی علہو زید ابل ارقب رسول کے اصاب میں وہ شخصیت ہے جل کے نام کو بچے اس لیے یاد رکھیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حدیث کی دو بڑی کتاب عالم اسلام کی صحیح مخاری صحیح مسلم صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث ایسی ہے کہ چودہ سو سال گزرے یا چودہ لاک سال گزرے آج تک قیامت تک وہ حدیث فیصلہ کر رہی ہے حضرت زید ابل ارقب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آکر آیاء تطہیر آیاء تطہیر اور خمز اس کے مسئلے پر کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے اہلِ بیت میں کال کال ہے صحیح مسلم صحیح مسلم اہلِ بیت میں کال کال ہے تو آج بھی جا کے حدیث دیکھ لیجئے حضرت زید ابل ارقب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اچھا کوئی جب نہیں نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اہلِ بیت میں کال کال ہے کیا ازواج بھی اہلِ بیت ہوتی ہے یا اولاد اہلِ بیت ہوتی ہے حضرت زید ابل ارقب نے کوئی بحث ہی لئی کی انہوں نے کہا جس پہ صدقہ حرام ہے وہ اہلِ بیت جس پہ صدقہ حرام ہے وہ اہلِ بیت ہے بڑی بڑی عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے نفسیروں کی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کی شرع کی ضرورت نہیں ہے صدقہ کی خجور بتا دے گی کال کھا سکتا ہے کال نہیں کھا سکتا ہے صدقہ کی خجور بتا دے گی کال کھا سکتا ہے کال نہیں کھا سکتا تو اللہ اب یاد رہے گا حضرت تیز زید ابل ارقب رضی اللہ تعالی نے روایت کیا کہ اس آیت کی تفسیر الحمدللہ اللہ اللہ لہذا وَبَاكُلْ لَا لِنَحْتَدْيَا لَوْلَا علی کو جا کر علی کو خیمے میں مٹھایا تھا علی کو جا کر سلام کرو اور امیر المومنیل کہتر سلام کرو اور رسول نے حکم لیا جب علی کو امیر المومنیل کہتر سلام کرنا تو وہی پہ کھڑے ہو کہنا الحمدلللہ اللذی حلالا لہذا دیکھئے جو مجھے پڑھنا ہے وہ تو میں پڑھنا ہوں جو آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ پڑھئے درود دیکھئے میں جہاں جاتا ہوں ایک بات ضرور کہتا ہوں دو چیزوں کو قبیلہ ملالا میرے بچوں ایک لارہ ہیدری ایک درود اپنی مجلسوں سے دو چیزوں کو قبیلہ ملالا ایک لارہ ہیدری ایک درود بجاب اس سے پوچھ لوں ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ زمالے کو یہ بتائے جسے پالتے ہیں وہ زلدہ ہے مرے نہیں اور ہم لا رہے ہیں ایک لیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائے جسے پالتے ہیں وہ بہادر ہے مزدر میں اور ہم درود اور ہم درود ایک لیے لگاتے ہیں ایک لیے لگاتے ہیں ایک لیے لگاتے ہیں لا علماء لا خطباء میری بات سن لیجئے لا علماء لا خطباء لا بالی لا شائن نہ مولوی کسی کی فرمائش نہیں یہ رسول کا فرمائش پیغمبر نے فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو تو بلن آواز سے بھیجا کرو ایسا کرنے سے دلوں کا محل دھل جاتا ہے ایک شاندہ سلامات بھیجیے بلن آواز دیکھیں یہ روایت آپ نے سن لی آیت آپ نے سن لی دو جملے مجھ حقیر کے سن لیجئے تو میں آگے بڑھ جاؤں ساری تاریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی اگر 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 وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے اسی لیے حکم ہے ہمارے ہاں زیارتوں پر کہ جب نجم جاؤ اور جب کربلا پہنچو تو حسین کے دروازے پر اور علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہو الحمدللہ اللہ لہذا کہو 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 یہاں تک تو اور نوایت ہو گئی حکم ہو گیا اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج تک تو یہی مشہور ہے کہ علی اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے آج تک تو یہی مشہور ہے کہ علی اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے حضرت زینب لیارتن کی اس حدیث نے بتایا اور آیت کی تفسیر نے بتایا اللہ نے علی کی طرف ہدایت کی لہذا کا مطلب علی ہے حضرت سمجھ میں آگیا لہا ملکل مولا ہو فہازا تو لہذا کا مطلب علی ہے علی کی طرف ہدایت کی میرا جملہ یاد رکھنا ہدایت کی کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے علی کی طرف بھیجا ہے خدا نے علی کے رستے پر لگایا ہے جب خدا ہی نے ہمیں علی کی طرف بھیجا ہے تو علی مباللہ شرک کیسے ہو سلامات بھیجئے والا نواز یہ دو بڑے بنیادی تعریف سورہ آراف کے تھے جس کے بعد اب میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں اور ترجمہ کو میرے بچے محفوظ کریں حملے جل اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بھئی قرآن ہے حملے جل اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے لَهُبْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا ان کے دل ہیں سوچتے نہیں لَهُبْ آئِوْلُ لَا يُفْصِرُونَ بِهَا آنکھیں آئے ہیں دیکھتے نہیں لَهُبْ آزَانُ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا کَال ہے سلطے نہیں اولائقہ کلنا یہ تو چوپائیں ہیں چوپائیں اب داہر جالتے ہیں بچوں کے لیے چوپائیں گوست پر بیر بکڑی گائے یہ چوپائیں ہیں چوپائیں اور یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا دل ہیں سوچتے نہیں آنکھیں ہیں گلتے نہیں کال ہیں سلتے نہیں چوپائیں لائیں بل ہو بازال چوپائیں سلتے تو ہیں دیکھیں گفتگو کا لہجہ دیکھیں چوپائیں سلتے تو ہیں یہ ان سے بھی بتتا ہے چوپائیں دیکھتے تو ہیں یہ ان سے بھی بتتا ہے اولائے کا کلنا بل ہو بازال یہ ان سے بھی بتتا ہے اولائے کا حقل غافل ہو یہ تو نیرے غافل ہیں غفلت میں پڑھیں اچھا پہلا مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن نے تیل باتیں کی اور اس آیت سے ایک بڑی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پہ قرآن کے پڑھنے والوں نے آج تک غور نہیں کیا میری نظر میں دیکھو میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں مگر میں نے زلدگی میں ایک کام بہت دواتر سے کیا ہے کتابیں بہت پڑھی کتابیں بہت پڑھی تو اس لیے بڑے اطمیلال سے بات کرتا ہوں میری نظر میں نہیں گزرا کہیں کہ کسی نے اس آیت سے وہ نتیجہ نکالا ہو جو اس میں بالکل ساملے کی بات ہے حملے جلوئلز کو انسالو اور جلو کو جہلم کے لیے ان کی اکثریت کو جہلم کے لیے پیدا کیا ہے آیت میں دو لوگ کا ذکر ہے نا انسانوں کا بھی دو لوگ کا ذکر ہے اچھا آپ سے پوچھو گا آپ وضو کیسے کرتے ہیں بتا دے گے جل کیسے وضو کرتے ہیں جل کیسے وضو کرتے ہیں ہو گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں آپ نہیں جل حج کیسے کرتے ہیں کچھ نہیں پتا کسی کو نہیں پتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سب ایک زمان ہو کر کہیں گے کہ قرآن حدیث شریعت اس میں انسانوں کے لیے حکمات بیان ہوئے جلوں کے لیے نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے آپ کو جلوں کی شریعت نہیں پتا آپ کو جلوں کے لمحات روزہ حج زکاة کی حکمات نہیں پتا آپ کو جلوں کے بارے میں دین کیسے آیا نہیں پتا بگار پیل باتوں میں انسان اور جل مشترک ہے قرآن بتا رہا ہے کیا کہا زمیر چونکہ جمع کی زمیر ہے اس لیے اللہ نے مشترک بتایا لہب قلوب ان کے دل ہیں اس کا مطلب ہے آبھی کے لئے ہیں جلوں کے بھی ہیں آنکھیں ہیں آبھی کے لئے ہیں جلوں کے بھی ہیں کال ہے آبھی کے لئے ہیں جلوں کے بھی ہیں کاش اگر کبھی کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوتا اللہ مجھے عالی ہے میں ان تاریخوں تک آ رہا ہوں اس لیے تبہید کر رہا ہوں اگر کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوتا تو آئل پر روپ جاتا اور بہت تفصیل سے بات کرتا جلوں کے بھی انسانوں کی طرح ہمیں کچھ نہیں پتا ہے حکامات کا ان کے طور طریقے کا ان کے جسے کا ان کے جسمالیت کا لیکن ان کے دل ہے وہ سوچتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے کال ہیں وہ سلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غدین میں سوالاک کا مجموعہ تو صرف انسانوں کا تھا جلوں کو تو کسی لئے دیکھا ہی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں سوالاک کا مجموعہ تو صرف انسانوں کا تھا جلوں کا تو پتا ہی ہے اچھا آپ دوسری بات سن لیجیے دیکھئے مجھے دو باتیں کرنا اس آیت پر کتنی دیر میں ہوگی یہ مجھے نہیں پتا یہ دو باتیں محفوظ کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ حملے جلوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لئے پیدا دی یہ اسٹیٹمنٹ حدیث کا نہیں ہے روایت کا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے بیان اللہ کا اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جس کا اگر آیت آپ کے زہل میں نہیں ہوگی تو ترجمہ ضرور ہوگا اس کو برابر رکھیے پھر مجھے بتا دیجئے قرآن کیا کہا ہے وہ سنی ہوئی آپ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِل وَلْإِنسِ إِلَّا لِيَابُدُونِ مَا اِن لَحِی پیدا کیا جلوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لئے بہت توجہ سے غور سے اس پہ توجہ دیں میرے بچے کہ دو آیتیں برابر برابر رکھی میں نے نہیں پیدا کیا جلوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لئے حبلے جلو انسانوں کی اکثریت کو جہلنم کے لئے پیدا کیا یہ درہ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے سمجھا دیں میں بہت جائل آدمی ہوں جب عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جہلنم کے لئے کیسے پیدا کیا اور جہلنم کے لئے پیدا کیا تو عبادت کے لئے کیسے پیدا کیا اور دو لو باتیں قرآن کی ہیں اکثریت کو جلو اس کو پیدا کیا عبادت کے لئے اور اکثریت کو پیدا کیا جہلنم کے لئے تو عبادت کرنے والا جہلنم میں کیسے جائے گا مگر دو آیتیں رکھی ہوئی ہیں روایت کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دولو آیتیں آپ کو اور ہم کو یہ سمجھا رہی ہے میرا جملہ یاد رکھنا اور لے جاؤ کہیں سے اگر کوئی دوسری بات ہو تو مجھے لے کے سمجھا دو حملے جلوئیز کو پیدا کیا میں نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اور جلوئیز کی اکثریت کو پیدا کیا جہلنب کے لیے اس کا مطلب ہے اللہ نے بتا دیا خالی عبادت جلت نے نہیں لے جائے گی سوچتے رہنا گیا میرے لتیجے کو سمجھنا خالی عبادت خالی عبادت جہلنب سے نہیں بچائے گی جلت میں نہیں لے جائے گی جب قرآن کی دو آیتوں اللہ سمجھا دیا تو پھر قرآن میں تلاش کرو وہ بات جو عبادت کے ساتھ تمہیں جلت کی زمالت دے سکے اور جہلنب سے بچا سکے ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن و حدیث میں لہو خالی عبادت تو نہیں لے جائے گی تو پھر قرآن میں ڈھولو کوئی ایسی چیز قرآن نے ضرور بیان کی ہوگی جس میں جہلنب سے بچنا ہوگا اور جلت کی زمالت ہوگی خدا کی قسم ایک کے سوا دوسری نہیں ملے گی قل لَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَلِ اللَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى ابھی ابھی آیت پڑھئیے صرف قَال لَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَلِ اللَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى کہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا عجر پر مگر قربہ کی ممندد 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 تک پہنچ زائے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ممندد تک پہنچ گئے کسی کے ممندد کا سوال ہوا ہے اب آپ کہیں گے بات سمجھ میں تو آگئی لیکن ذرہ سے کچھ اور بیان کر دیجئے تو آپ کچھ اور سن لو اور اس سے اچھی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی خالی عبادت جنت کی زمانت نہیں دیتی اچھا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا اس میں صرف میرے مسئلہ کی کتابیں نہیں دیکھنا جاؤ سعی بخاری دیکھو سعی مسلم دیکھو سہائے ستہ دیکھو ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں بتا اسلام کے تہتر فرقوں میں یہ بات متفقل ہے سوائے ایک آتھ کسی مقتب میں فکر کے سب متفق ہے کہ صرف آمال جنت میں نہیں لے جاتے ہیں متفق ہے جنت میں لے جانے کے لیے کوئی عقیدہ چاہیے جہلم سے بچانے کے لیے کوئی عقیدہ چاہیے اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب ایتلی گفتگو کے بعد یہ فطرہ یاد رکھئے اب حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں ویسے تو اللہ مالی ہے صرف ایک مالی بتا رہا ہوں اس وقت اس پوری گفتگو کے بعد رسول سے آ کر امت نے پوچھا رسول سے آ کر امت نے پوچھا علماء اے لسولت نے بھی حدیث لکھی علماء شیاء نے بھی لکھی رسول سے آ کر امت نے پوچھا اے محبوب الہی یہ بتلائیے کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا رسول نے کہا کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کہتے جہنم سے بچانے والے علماء شیاء علماء شیاء علماء شیاء علماء شیاء علماء شیاء سب ملکے بھلال آوازِ سلوان دے گی فاطمہ کہتے ہیں آشرا نہیں کر رہا ہی کسی اور ملدی فاطمہ کہتے ہیں جہلم سے زمالت مل رہی ہے آتش جہلم سے بچا لے والی زمالت مل گئی ہے یہاں پہ روک رہا اب بس سنو آیت تک وَلَقَذَّرَا لَا لِجَهَلَّا بَكَسِيرًا بِلَالْجِلِّ وَالْعِذِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُلِ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَالُ لَا يَسْبَهُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَالْعَلَابُ بَلْهُمْ اَزَال دل ہے سوچتے لہی ہے آنکھیں ہے دیکھتے لہی ہے کال ہے سلتے لہی ہے اللہ نے بات یوں لہی کہی کہ کال ہے سلتے لہی ہے آنکھیں ہے دیکھتے لہی ہے دل ہے سوچتے لہی ہے آپ نے غور کیا ترتیب میں سوچلا پہلے ہے دیکھلا اس کے بعد ہے سلہ اس کے بعد ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پہلا بطالبہ یہ ہے کہ سوچو دیکھو سنو مگر سوال یہ ہے کیا دیکھو کیا سنو کیا سوچو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کے ازحالِ عالیہ اور عالیہ سباتوں کی نظر صرف تیزی سے کچھ جملے کر کے اس مندل تک آ جاؤں جہاں کے لئے بات کہی ہے دیکھنا کیا ہے سلنا کیا ہے سوچنا کیا ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا عبادت ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا عبادت ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں دلتے جس کا ذکر عبادت ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس سے محبت رکھنا عبادت ہے یہ تیل حدیثیں پیدر میں آئی ہیں بات جہاں روکیے واپس آنا یہ تیل حدیثیں پیدر میں آئی ہیں لیکن ان کی ترتیب یاد رکھنا کہ بیغمبر کی حدیثوں میں ان کی ترتیب کیا ہے اللہ ذروہ الہ علیہ الابادہ اللہ ذروہ الہ علیہ الابادہ ذکر علیہ الابادہ حبوں علیہ الابادہ اس کی ترتیب یاد رکھنا رسول نے کہا اللہ ذروہ الہ علیہ الابادہ میں ٹھہرا اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس آنکھیں نہیں آئے رسول نے کہا تو ذکر ہو علیہ لبادہ تیرے پاس آنکھیں نہیں ہے تو ذکر کر لے اب میں گوگا بہرابی ہوں میں نے رسول کو سمجھا دیا تو اب جب رسول کو سمجھا دیا کہ گوگا بہرابی ہوں رسول تو میری بات سمجھتا ہے وہ نہ سمجھا سکوں تو گوگا بہرابی ہوں تو ایسے میں رسول نے تیسری بات کہی حقو علیہ لبادہ آپ سمجھے کہ ترتیب میں کیا ہے بھائی یہ تو کہہ سکتا ہوں میرے پاس آنکھیں نہیں آئے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کان نہیں ہے یہ بھی کہہ سکتا ہوں زبان نہیں ہے یہ کیسے کہوں گا دل نہیں ہے یہ کیسے کہوں گا کہ دل نہیں ہے تو ترتیب یاد رکھئے گا اب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں اسے دیکھو جسے دیکھنا عبادت ہے اس کے بارے میں سنو جس کا ذکر سننا عبادت ہے اس کے بارے میں سوچو جس سے محبت رکھنا عبادت ہے اچھا جب بات سوچ کی آتی ہے تو انسان کو کیا کیا سوچنا چاہیے اگر میں اس مقتدر مجمع سے سوال کروں کہ کسی انسان کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے سب سے پہلے تو جو میرے دوست اور بزرگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا جس آیت میں کہ سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے آپ ہیں کہ وہ کیا کیا حبلے تمہیں بیکار پیدا کیا کیا حبلے تمہیں بیکار پیدا کیا کیا حبلے تمہیں بیکار ہر انسان سے سوال ہے اور ہر انسان کی تخلیق کا مقصد علم ہے کبھی اگر سب مقصدیں تخلیق پہ پڑھا تو تفصیل ارز کروں گا افراد کا بھی تخلیق کا مقصد علم ہے قوموں کا بھی تخلیق کا مقصد علم ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر قوم ایک ہی مقصد کیلئے خلق ہوئے جو سمجھا وہ سمجھا جو نہیں سمجھا جل کو پیدا ہی رولے کیلئے کیا گیا جو پیدا ہی رولے کے لئے کیا تم یہ گمال کرتے ہوگی تمہیں بیکار بنا کیا گیا کوئی لگ کوئی تخلیق کا مقصد ہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا مجھے بتائیے قیامت تک کے انسانوں سے خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا تمہارے خلق کر لینا کوئی مقصد ہے تو جب سارے انسانوں کی خلقت کا کوئی مقصد ہے تو کیا آدم بیکار پیدا کیے گا کیا لوح بیکار پیدا کیے گا کیا ابراہیم کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے کیا موسیٰ کی بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے کیا عیسیٰ کی بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے میں تو کہتا ہوں کہ عیسیٰ کے بھیجے جالے کا بھی مقصد ہے اٹھائے جالے کا بھی مقصد ہے عیسیٰ کے بھیجے جالے کا بھی مقصد ہے اٹھائے جالے کا بھی مقصد ہے تو آدم کے بھیجے جالے کا بھی کوئی مقصد ہے لوگ کے بھیجے جالے کا بھی کوئی مقصد ہے ابراہیم کے بھیجے جالے کا بھی کوئی مقصد ہے اب آپ سے پوچھ رہا ہوں جہا اللہ لے ایک لاکھ تیس زار لہ سو لیالوے انبیاء بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجے وہاں ہمارے رسول کو بغیر مقصد کے بھیجا ہمارے رسول کو بغیر مقصد کے بھیجا تو کوئی مقصد تو ہوگا لا تو جب دلیا یہی تلاش لکھر سکے کہ آدم کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے لوگ کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے ابراہیم کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے موسیٰ کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے عیسیٰ کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے تو کوئل تلاش کریں گے ہمارے رسول کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے اچھا یہ بھی ارز کر دوں چونکہ صاحبال علم و صاحبال علم فہم دشیر فرمائے میں مقصد بیسک پہ گفتگو لیں مقصد تخلیق پہ کروں مقصد بیسک سورہ جمعہ میں میال ہوا ہے یہ مقصد بیرست ہے میں رسالت کے تخلیق رسالت عزمہ کی حیات پہ بات کر رہا کیا حدیث سے بات نہ کیجئے گا روایت سے بات نہ کیجئے گا کیا آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتلا سکتے ہیں جس میں حیاتِ رسالت کا مقصد بتایا گیا ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں سوال ہے میرا تو اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو لیجے میں آیت پڑھتا ہوں اگرچہ آپ کی بارہا کی سلی ہوئی ہے لیکن شاید اس طرف زہن لگیا ہو اے رسول وہ پہچا دو جو تیرے پروردگار نے تجھ پر نازل کیا ہے یا ایوہر رسول بلغ ما اوزل علیہ اکبر رب وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّمْتَا رِسَالَتَا اور اگر تم لے لہی پہچایا تو رسالت نہ پہچائی یہ قرآن ہے اور مفسری متفق ہے اس بات پر آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جو اعلال ہوا وہ بلکل تو مولا کا ہے بلکل تو مولا کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پوری حیاتِ رسالت کو تمام کیا ہے ایک چیز پر اور وہ ہے ولایتِ امیر المبنیل آپ سوچ رہے ہیں اس وقت کیوں بات کی ہے اس وقت اس لیے بات کی ہے تاکہ اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ باسٹھ سال کے رسول کی حیات اگر ولایتِ علی پہنچالے پر تمام ہو رہی ہے میرے جملے مغور سے سنیے گا اگر باسٹھ سال کے رسول کی ظاہری حیات ظاہری حیات اگر ولایتِ امیر المبنیل پہنچالے پر تمام ہو رہی ہے تو اٹھارہ فضائل بڑھنا ہوں اٹھارہ سال کی بزعتِ رسول کی حیات بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے سوچتے رہے نا بہلے کیا کہا ہے اٹھارہ سال کی بزعتِ رسول کی حیات بزعت سمجھ گئے لہا ترجمہ لگر والا مجھ سے میں کچھ لفظوں کے ترجمہ کا قائل نہیں ہوں اس لیے بزعت کا ترجمہ نہیں کرتا آپ کہیں گے کیوں بجا یہ ہے کہ بزعت کا ترجمہ ہو لی سکتا آپ کہیں گے ٹکڑا پارا جز یہ سب بزعت کا ترجمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے میں ایک جملے میں اردو میں کہہ دوں اس سے زیادہ رکھوں کو لی جائیے عربی لغتیں دیکھئے قرآن کی لغتیں دیکھئے عربی زمان میں بزعت اس جز کو کہتے ہیں جز نہیں اس حصے یا جز یا کسی ذات کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کے نہ ہولے سے کل نہ رہے اور یہ حدیث بھی یاد رکھنا یہ حدیث بھی یاد رکھنا فاطمہ بزعت بلی شیعہ مسلک میں تو خیر روایت ہوئی ہے ہوئی ہے سعی بخاری سعی مسلم سعی ستہ لو تریت ہے اس حدیث کے لو اور الگ الگ لفظوں کے ساتھ آئی ہے اور سارے طریق صحیح ہیں اور کوئی آج تک الگار نہیں کر سکا اس حدیث سے اور صرف وہ طریق اگر سنائے جائے چلو سنو ایک جبلہ سنو اللہ میں سے ایک طریق سنو رسول نے کہا اللہ نے خواتیلِ عالم پر خواتیلِ عالم پر سارے عالم کی خواتیل چار بی بیوں کو مصطفیٰ کیا چار بی بیوں کو مصطفیٰ کیا آسیہ بلتے بزائی بریم ملتے عبراد خدیجہ ملتے خوویلت آسیہ جنرل بوسا کو پالا ہے بریم عیسیٰ کی با خدیجہ سیدہ کی والدہ یہ میں علماء اہل سنت کی طریق سے سنا رہا ہوں صحیح طریق لو طریق سے آئی ہے یہ حدیث اور اس کے بعد فرمایا اب جملہ سنو حدیث کو اللہ نے چار بی بیوں کو سارے عالم کی خواتیل پر برگزیدہ اور مصطفیٰ کیا اس میں آسیہ بلتے بزائی بریم بلتے عبراد خدیجہ بلتے خوویلت اب رسول کا جملہ سنو چوتھے میری بیٹی فاطمہ اور وہ ان تینوں سے افضل ہے چوتھے میری بیٹی فاطمہ وہ ان تینوں سے افضل ہے آپ نے بہت تھنڈے شنڈے اس سردی میں اس فقر کو اور حدیث کو سن لیا وہ میری بیٹی فاطمہ کس سے افضل ہے مریم آسیہ خدیجہ آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے بل کرلو اس کو بل کرو موبائل آپ سے کہہ رہا ہوں موبائل بل کیجئے آپ سے کہہ رہا ہوں کان بھی کھلے رکھا کیجئے مجلی سنتے وقت اور اپنی لسلوں کو اولادوں کو کیا سکھاؤ گے جتنی بیلت موبائل پہ کر رہا ہوں اتنی بیلت مجلی سنتے پہ کرو سلامات بھیجو دیکھو مجھے واپس آلائے جب میں نے بات کو روکا ہے میں منزل سے قریب ہوں آسیہ آسیہ کی اولاد نہیں ہے آسیہ نے گھوٹ میں بوسا کو پالا ہے مریم کا اولاد ایک ہے بیٹا عیسیٰ خدیجہ کے ایک بیٹی فاطمہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ آسیہ مریم خدیجہ تینوں سے افضل ہیں تیہتر فرقوں میں متفقل ہے حدیث ہے مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا لا مریم پہ بات کرنا ہے لا آسیہ پہ بات کرنا ہے مجھے تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ خدیجہ کون ہے خدیجہ کون ہے امبل موبلیل رفیقہ رسول محسلہ اسلام بانی اسلام جدت الماسوبیل ملیقت العرب سیدت القریش تاہرہ ام المساکین فاطمہ کی والدہ کچھ سکھے بھی رسول نے کہا کیا ہے فاطمہ ان تیلوں سے افضل ہے اس کا مطلب ہے فاطمہ اپنی ماں سے بھی افضل ہے جس فاطمہ کا مقابلہ خدل کی ماں سے لئی ہو سکتا اس فاطمہ سے میری تیری ماں کا کیا مقابلہ بانی اس موقع پر حدیث ارشاد کروائی بانی اس موقع پر حدیث تو بانی اس موقع پر حدیث اس مصطفیٰ کی بذت ہے یا ایوہ الرسول بلق کی آیت کو جب پڑھنا بس اب کچھ منزلیں سن لو اور مجھے اجازت دو یا ایوہ الرسول بلق کی آیت کو جب پڑھنا تو یہ سمجھنا کہ جب غدیر میں رسول ولایت علی کا اعلان کر رہے ہیں تو بزعت فاطمہ ہے پوجہ بزعت فاطمہ ہے اور بزعت فاطمہ ہو لے کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی زہرہ کی کل حیات تحفظ ولایت علی ہے پھر بات کو سمجھے تحفظ ولایت علی ہے اور یہ سلسلہ ایسا آپ سوچ رہے ہو حیرت کر رہے ہوگے یہ سلسلہ ایسا ہے منگل اور جمعرات ہفتے میں دو دل جناب فاطمہ جناب حفظہ کی قبر پہ جاتی ہے وہاں ابھی مسائب پہ نہیں آیا وہاں بیٹھ کر گریہ کرتی ہے جناب حفظہ کی قبر پہ بیدالے اہل پہ اور وہی پہلی تصویر جو ملی ہے وہ وہی کی مٹی سے ملائی ہے جناب حفظہ کی قبر کی مٹی سے سیدو شہدہ کی قبر سے وہاں تشریف لے جاتی ہے وہاں پر آ کر کسی لے سلام کیا بی بی کو اور بی بی نے سلام کا جواب دیا تو سوال سننا بشرا نہیں کر رہا ہوں نہ وقت ہے سوال سننا اور جواب سننا اس لے سوال سلام کیا بی بی نے جواب دیا اس لے سلام کر لے کے بعد بی بی سے پوچھا آپ کے پاس اپنے شوہر کے حق پہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اپنے شوہر کے حق پہ کیا دلیل ہے بی بی نے صرف ایک فقر آئے ارشاد فرمایا اللہ صحیف تم یعوما غدیر ہے خم کیا تم غدیر بھول گئے دیکھو آج آج میں لے جس رخ سے یہاں بات کو چھڑ دیا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس پر میرے بچے محفوظ کر لے میں بات کو تمام کر لے جا رہا ہوں فاطمہ ایک فاطمہ لے ایک فاطمہ لے ہی ایک فاطمہ لے ہی ہے اس گھر کی فاطمہ کے بعد ہر فاطمہ نے یہ تیہ کیا کہ اب امیر الموبنیل کی ولایت کا ذکر بار بار ہوگا ہر جگہ ہوگا لسلوں میں ہوگا پہلے تو میرے بچے پوچھے گئے یہ ہر فاطمہ کا کیا مطلب ہے تو میں دو طریقوں سے سمجھا دوں شجرے میں اوپر بھی اور شجرے میں بادوے بھی بادوے کے لیے آپ کو وہ حدیث ملے گی جو دربار دمشق میں امام سجاد نے کہی جب امام سجاد کا تعرف ہوا اور پوچھا گیا یہ کون ہے اس نے کہا کہ علی بن لحسائل اس نے کہا علی بن لحسائل تو ختل کر دیئے گئے تو اس پر امام سجاد نے کہا میرے باپ نے یہ تیہ کیا تھا کہ خدا جتلے بیٹے دے گا اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھیں گے اور اپنی ہر بیٹی کا نام اپنے ماں کے نام پر فاطمہ رکھیں گے تو ہمارے ہم بھائیوں میں سب کا نام علی ہے ہماری بہلوں میں سب کا نام فاطمہ ہے یہاں تک تو سمجھ میں آیا فاطمہ اب جاؤ عالم اسلام میں رسول کی حدیث موجود ہے پیغمبر نے فرمایا رسول نے فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں سلوان میں فاطمہ کا بیٹا ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں کیا مطلب ہے رسول کی دادی فاطمہ رسول کی چچی فاطمہ علی کی والدہ فاطمہ فاطمہ کا بیٹا ہوں اور آپ کو پتہ دوسری حدیث کیا ہے شیعہ سلوی علماء سب نے لکھی وہ کیا کہا تھا میں نے آتش جہر لنگ جو بچا لے گا رسول نے کہا میں بیدالِ حشر میں بیدالِ حشر میں فاطمہوں کے جھرمٹ میں آوگا میں بیدالِ حشر میں فاطمہوں کے جھرمٹ میں آوگا بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاں عالم اسلام کے راویوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں لقل ہوئی لیکن ہمارے ہاں شیعہ مسلک کے بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں وہ حدیثیں کیسے روایت ہوئی تو اب لسل و فاطمہ ہر لسل و فاطمہ کیسے تو سن لیجے صرف ایک مثال فرماتی ہے فاطمہ بلتے بوسبلِ جعفر بیلے سلا فاطمہ بلتے جعفرِ سادف سے وہ فرماتی ہے بیلے سلا فاطمہ بلتے محبتِ باقر سے وہ فرماتی ہے بیلے سلا فاطمہ بلتے علیہ بن الحسین سے اُلو نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میری پھپی زینبِ قبرانے اُلو نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میری والدہ فاطمہ زہرانے ایک نام بیچ میں میں نے چھوڑ دیا فاطمہ بلتے علیہ بن الحسین فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھپی فاطمہ بلتُ الحسین سے اُلو نے کہا کہ میں نے سنا اپنی پھپی جنابِ زینبِ قبرانے کلوں نے کہا کہ میری باں نے کہا میری باں نے کہا کہ رسول نے کہا اب سلسلہ سمجھ میں آیا کتلی فاطمہ ہے میں ایسے حدیث نہیں ذلاؤں گا میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے میرے بچے سمجھے کہ مردوں کے ذریعے تاریخ میں بڑی روایتیں آئی ہیں بڑی حدیثیں آئی ہیں مردوں کے ذریعے بڑی حدیثیں آئی ہیں یہ علم رجال کہلاتا ہے مگر میرے اس بات کو یاد رکھنا کہ جب علی و رسول کے بعد علی کے بعد عالم اسلام کی بڑی بڑی خواتی لماز و روز و حج و زکاة و شریعت کے مسائل اپنی اولادوں کو تاریخ میں لقل کر رہی تھی اس وقت آل محمد کے دھر کی فاطمہیں کیا سنا رہی تھی سنوگے کیا سنا رہی تھی کلوں نے کہا یہ سلسلہ یاد رکھنا ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا لام یاد ہے نا آپ کو ایسے میں انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا یا علی میری دوسر وہی منزلت ہے جو حارول کی بوسا سے ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اس وقت اس کا سلسل سے کیوں ذکر کیا ہے مجھے معلوم ہے میری آواز پسے مردہ خواتین تک پہنچ رہی ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہو بجلس جہاں بھی ہو رہی ہو برد کتلا ہی ذکرِ علی کر رہے ہو گھر کی بائے کبھی نہ بھولے کہ ہمیں اولادوں کو علی سنانہ ہے کہہ گا ہے آج و پہلے گھر کی بائے کبھی نہ بھولے گھروں میں بیکی ہوئی خواتین کہ ہمیں اولادوں کو علی سنانہ ہے اس لیے کہ یہی جلابِ سیدہ کی تعلیم یہی ہے آج میں لیسے اس کا ایک پہلو عرض کیا ہے اگر کبھی موقع ہوا اور اسی علوال سے کبھی بات ہوئی ہے تو میں اس پہ عرض کروں گا کہ کیسے کیسے طریقے سے جلابِ سیدہ علی کی فضیلت اوگذر کیا ہے یہ تو آپ سن دیں کہ رسول نے سیدہ کی فضیلتیں سنالی علی نے سیدہ کی فضیلتیں سنالی حسن لے سیدہ کی فضیلتیں سنالی حسین لے سیدہ کی فضیلتیں سنالی باقی آئے پا لے سیدہ کی فضیلتیں سنالی سیدہ لے علی کی فضیلتیں کیسے سنالی سیدہ لے علی کی فضیلتیں کیسے سنالی اور علی کی فضیلتیں اس لصبِ ہر ایک لے سنالی ہر ایک لے ذکر دو باتیں ایک علی زائل کا ذکر کرنا اور ایک باپ پر رولا ایک باپ پر رولا بھئی اس وقت آپ سے ایک ایسی روایہ ترس کر لے جا رہا ہوں کہ جو عقوبی طور پر جس کا تذکرہ نہیں ہوتا اور چاہتا کہ میرے بچے اسے یاد رکھیں بہت مشکل ہے تاریخ میں کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدہ باپ سے زیادہ محمد کرتی تھی یا بیٹے حسین سے سن لیا میں بہت کچھ دیکھ کر کتابوں کو وقاتل کو تاریخوں کو دیکھ کر کرنا بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدہ باپ سے زیادہ محمد کرتی تھی یا بیٹے حسین سے مگر میں ایک بات کہہ پا اس بحث پر پڑھنا ملی چاہیے کہ باپ سے زیادہ محمد کرتی تھی یا بیٹے حسین سے بس یہ دیکھو کہ کبھی باپ کے لیے دھڑک کرو کبھی بیٹے کے لیے دھڑک کرو سیدہ جاؤ لحج البلاغہ کو پڑھو بولا علی لے لحج البلاغہ میں وہ تفصیل بیانی کی ہے کہ جب رسول دلیا سے پردہ فرما گئے تو رسول کو مسل و قفل علی لے دیا اور ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پوری عبت اس بات پر متفقہ کتابوں کی ملیان پر کہ رسول کے مسل کے وقت کسی کے حال نہیں ہے اس لئے کہ رسول نے روک دیا تھا علی لے مسل دیا ہے اور وہ تفصیل کوئی نہیں بتا سکتا تو اس وقت جو پیرہل دلیا سے جاتے ہوئے کرتا کرتا جو کرتا رسول پہلے ہوئے تھے علی نے اس لباس کو محفوظ کر لیا محفوظ کر لیا اور اس لباس کو محفوظ کر کے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ راتوں کو علی رات کی تلائی میں سلاتے میں رات کی عدیرے میں آتے اسے صلوق پر رکھا تھا صلوق کو کھولتے اس پیرہ پھل کو گھرتے کو نکالتے آنکھوں سے لگاتے سسکیوں سے روتے خدا آپ کی آوازوں پر رہبت لازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پر رہبت لازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آسوں بسند ہے ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی بسند ہیں آپ کا کوئی ماں ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مزیبت پر رولا تو جی خبار کرو ایسے رولا جیسے پوڑھی ماں جواند بیٹے کے لاشے پر رول دی ہے ایسے رولا جیسے خباری مسلوم دادی اپنے لال کو رول دی ہے اور ازا نارو دو جملے میں سن لو میں جب بھی شہادت کی تاریخ ہے محرم کی دل آتے ہیں بھئی یہ ضرور کہتا ہو چیک مار کر رولے کا مطالبہ تمہارے بابوں نے دو سبب سے کیا ہے دو وجہ سے کیا ہے پہلی وجہ حسین کا جملہ ہے حسین نے کہا مجھے رولا رولا کے مارا گیا حسین نے کہا مجھے رولا رولا کے مارا گیا دوسرا جملہ عباد سجاد کا ہے سن سکو تو یہ بھی سن لو عباد سجاد نے کہا سسکیوں سے رولا گھٹ گھٹ کے رولا آواز کو دبا کے رولا اس طرح رولا کہ کوئی آواز نہ سن لے عباد سجاد نے کہا جب ہم کو اسیر کر کے پید کر کے لے جایا گیا تو اگر ہم میں سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیا نہ مارا جاتا تھا خدا تو بھی لرولا آئے کسی غم میں سوا غم میں حسین کے خدا تو بھی لرولا آئے کسی غم میں سوا غم میں اہلِ بہت کے تیسرا جملہ میرا یہ سن لو کہ زہرہ کے غم میں اس لیے بلد آواز سے رو کہ جب محرم آتا ہے تو یہ حدیثیں سنتے ہونا روایتیں سنتے ہونا با سین خدا با سین زاکریل سے کہ محرم کے چال کے ساتھ ایک ماں عذا خانوں میں آتی ہے اور کہتی ہے ہے کوئی میرے بچے پر رولے والا یہاں تک تو حدیثیں تھے اس سے آگے حدیث تو پوری نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے جب سیدہ کی مصیبت و شہادت کے بیان کے دل آتے ہوگے تو شاید حسین الآزہ فالو میں آکے کہتے ہو ہے کوئی میری ماں پر رولے والا خدا تو بھی لرولائے کسی غم میں سیدہ پر اس لیے بھی چیخ مار کر رو کہ علی جیسا صابر چیخ مار کر رویا ہے سن لیا تم نے علی جیسا صابر چیخ مار کر رویا ہے کب رویا جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے وسیعت تھی وسیعت تھی ہمارے ارشی آمیدے کے مطابق ماظوب کو ماظوب غسل دیتا ہے اور زہرہ نے وسیعت کی تھی ایک مرتبہ غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے اس وقت کوئی لپوس سکا کسی کی حکمت کا ہوئی پرسوں کے بعد اسمہ ملتے ہو بیز نے پوچھا اے فاطح خیبر بڑے بڑے بار کے جیلے آخر سیدہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے کیوں روئے تم علی پھر روئے پھر روئے اور کہہ لگے دیکھو رہنیس کے پیدرے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ پھرپوس کیا کرو علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں تھا علی نے رو کر کہا اسبہ زہرہ میں مجھے پتایا نہیں پھرپوش کستا خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے دو جملے سن لو پڑلس تو ہو گئی لیکن روایت میں مکمل کرو علی راتوں کو آتے تھے اس بہرہ پھل کو لکالتے تھے آنکھوں سے لکالتے تھے سسکیوں سے رولتے تھے سسکیوں سے رولتے تھے سمجھتا ہے آپ سسکیوں سے کیوں رولتے تھے علی سسکیوں سے کس لیے رولتے تھے کہ علی کے رولے کی آواز زہرہ نہ سن لیے علی کے رولے کی آواز زہرہ نہ سن لیے ایک دل دل چڑھنے کا وقت تھا ابھی سورج ڈھلا نہیں تھا ایسے بے ایک برطبہ زہرہ جو باپ پر گریا کرتی تھی علی گھر آئے تو علی سے کہلے لگی یعب الحسن مجھے بابا کے پیرحل کی زیارت کرا دے مجھے بابا کے پیرحل کی زیارت کرا دے آپ کو معلوم علی نے کیا کہا علی نے کہا بلتے رسول آپ سے دیکھا نہ جائے گا آپ سے دیکھا نہ جائے گا اتنا کہنا تھا زہرہ جو جیب بڑا کہا کہ یا عب الحسن آپ کو میرے حق کی قسم یا عب الحسن آپ کو میرے حق کی قسم بس اتنا کہا علی آگے پڑے صندوق کو کھولا جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت پھجرے میں حسن ہے حسن ہے حسن ہے زہلہ میں کلسوں میں اسباں ہے فرزہ علی نے صندوق کو کھولا صندوق سے کرتہ نکالا ہو گئی مجلس کرتہ نکال کے آنکھوں سے لگایا علی روئے اس کے بعد علی نے ہاتھوں پہ ایسے ایسے کرتے پر رکھا اور سیدہ کی طرف پڑھایا کرتے کا بڑھانا تھا زہرہ لیکھ کرتے کو ہاتھوں پہ لیا اپنے چہرہ آفتس کو کرتے پہ رکھا اور چیخ مار کر روئی اور آواز بھی ہائے بابا چیخ مار کر روئی اور کہت ہائے بابا اور سیدہ کو غش آ گیا سیدہ کو غش آ گیا کاش کہ کبھی اس کی تفصیل کنی پڑھی جائے کہ تاریخ اہلِ بہت پہ کس کس کو کب غش آیا ہے سیدہ کو غش آ گیا غص کی پاکہ ہوا پھر پرتے پہ چہرے کو رکھا پھر سیدہ چیخ مار کر روئی واقعہ تو ختم ہو گیا میرا دل چاہتا ہے پہ دو جملے میرے سن لو مجلس تمام ہو گئی میں اس شہزادی کی بارگاہ پہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی باب کے کچھ دنوں کے بعد باب کا کرتہ دیکھا تھا اس کرتے پہ تلواروں کے چاک تو نہیں تھے اس پہ پیروں کے نشان تو نہیں تھے اس پہ زہو تو نہیں لگا ہوا تھا ہائے حسین کا کرتہ خدا تمہیں لرول آئے کسی غم میں سوا غم حسین کے خدا لرول آئے کسی غم میں سوا غم اہل مہد کے ہو گئی مجلس آخری فقرات سن لو تم کیسے سنو گے مجھے نہیں بتا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی کرتہ آیا تو کرتے پر آپ نے کرتہ باب کے بات دیکھا تلواروں کے چاک تو نہیں تھے تیروں کے نشان تو نہیں تھے لہو تو نہیں تھا حسین کا کرتہ تلواروں کے چاک تیروں کے نشان لہو لگا ہوا تھا ہاں رسول کے کرتے پر تلواروں کے چاک تو نہیں تھے تلواروں کے چاک نہیں تھے پیروں کے نشان نہیں تھے لہو لگا ہوا مگر بیگی تو بہت زخمی تھی بازو زخمیں کمر جکے ہوئے پہلو لگا سر پہ بٹے ہوئے موسیقی